مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب مزے سے ہیں اور بہت خیریت سے ہوں گے تو ناظرین روز کی طرح ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے لیے بہت مزے دار بلینڈ آف ریسپیز ہیں اور بہت ہیلڈی طریقے سے دونوں چیزیں تیار کی جائیں گی بہت کم تیل میں ایک جو ڈش جس میں تیل کی ضرورت ہے وہ بلکل کم تیل میں تیار کیا جائے گا اور دوسری چیز ایک بہت مزے دار فن فوڈ ہے لیکن اس کو بھی ہم بلکل ہیلڈی طریقے سے تیار کریں گے آپ دیکھئے گا اس کو ہم بیک کریں گے اور وہ ہیں ہنی چکن ونگز ہنی سویا سوس کے ساتھ چکن ونگز چکن ونگز تو بیسے بھی بچوں کی چھوٹیاں آ رہی ہیں سب بہت چھوک سے کھاتے ہیں بڑے بھی چھوٹے بھی اور ناظرین زیادہ تر جو فاسٹ فوڈ ہم دیکھ رہے ہیں اور تو ہر جگہ ہر کونے پہ ایک سٹال لگاوا ہے اور فاسٹ فوڈ خوب زوروں شوروں میں اپنی سیل کر رہا ہے لیکن اس میں ہمیں یہ نہیں پتا اتنا فرائٹ کھانا ہے جو ابھی میں نے حالی میں ریسرچ پڑی ہے اس میں یہ ہے کہ جو فاسٹ فوڈ جوائنٹس ہیں اور جہاں پہ لوگوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے جانا وہ زیادہ تر فرائٹ فوڈ کی طرف ہوتا ہے جیسے میں نام نہیں لینا چاہوں گی آن سکرین لیکن جو میں نے خود تھوڑی سی ریسرچ کی ہے اس میں یہ ہے کہ فرائٹ فوڈ زیادہ تر لوگ پرفر کرتے ہیں سپیشلی سردیوں کے موسمے گرم گرم ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی سوسز ہوتے ہیں اور لوگ بہت اس کو شوق سے انجوائے کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کے ڈرابیکس اس کے ہلتھ بینیفٹس اور جو اس کے ڈینجرز ہیں وہ ہمیں نہیں کوئی بتاتا اور اس پہ اتنا زور دیا جاتا ہے کیونکہ فاس فوڈ کمپنیز اور فاس فوڈ کی جو ایک پوری یونین ہے اور ایک سب کی یونین ہے کہ وہ اگر آپ ان کی اگینس جائیں تو تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے لیکن ہم اس کو بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں ہمیں خود اگر ریسرچ کے حوالے سے اگر ہم پتا کریں اور پتا کرنا چاہیں اور ان فاکٹ اس پروگرام کا میڈیم یہی ہے اور ہماری کوشش یہی رہ گی کہ آپ کو بتائیں کہ وہی چیز ہم آپ کو گھر میں بنانا بتائیں گے اور ہیلڈی طریقے سے اور ٹرانس فیٹ ناظرین آج سے جو آج کل حالی میں لیٹس ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ ٹرانس فیٹ بگسٹ کلر ہے آپ کا دنیا بھر میں ٹرانس فیٹ یہ ہے کہ ساری جو فیٹ ہوتی ہے اس کا سارا جو تیل ہوتا ہے اس سے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں اور ایک ٹفہ نہیں وہی تیل چار یا پانچ مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے اسپیشلی جو سٹالز وغیرہ اور جو فاس فوڈ جوائنٹس ہوتے وہ استعمال کرتے ہیں اور ناظرین اگر ایک تیل ایک جو بیچ آف تیل اگر پانچ دفعہ آپ استعمال کریں گے تو وہ تو بہت پوائزنس الیمنٹس پیدا ہو جائیں گے گندگی پیدا ہو جائے گی صاف نہیں کیا جاتا سٹرین نہیں کیا جاتا اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہ آئل جو ہم لوگ تو پیور فارم آف آئل استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں وہ لوگ سبسیڈائزڈ آئل استعمال کرتے ہیں وہ بڑی بڑی کمپنیز اور بڑی بڑی برینڈز کا تیل بھی نہیں استعمال کرتے کیونکہ پھر ان کی کاسٹ اوپر چلی جاتی ہے تو ناظرین اس میں ہم پوری ڈسکاشن کر سکتے ہیں لیکن چھوٹا چھوٹا کوشش ہے رہے گی کہ آپ کچھ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی فیکس دیے جائیں تھوڑا تھوڑا ایڈوائز کیا جائے تھوڑا تھوڑا بتایا جائے اور اب جو میں روجان دیکھ رہی ہوں ہمارے ینگسٹرز کا وہ یہ ہے کہ بہت کانشیس ہو گئے ہیں سپیشلی سکولز میں بھی بہت نیوٹریشن کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے ایز ای سبجک پڑھایا جا رہا ہے بچے اب خود بہت کانشیس ہو گئے لیکن اب بھی اگر آپ مجھے بھی ایک پیکٹ دینے چپس کا تو میں بھی اس کو کھول کے فوراں کھالوں گی وہ فاسٹ فوڈ کی یہی تو بات ہے کہ سناک فوڈ ہے، کوک فوڈ ہے مزے کا بھی لگتا ہے لیکن اگر ہم موڈریشن میں کریں کوئی چیز آپ موڈریشن میں کریں تو وہ اچھی لگتی ہے لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو سوچ ہے اگر ہم وہ کریں اور اپنے بچوں کو کم ہمر سے ہی ان کی ڈائیٹ کنٹرول کریں اور ان کے حیبٹس ایسے فارم کر دیں کہ آگے جا کے ان کو یہ جو اتنی گریسی اور اس قسم کے کھانے وہ پسند نہ ہے تاکہ ان کی پھر جو ہیلت ہے اور ان کی ڈائیٹ ہے آگے جا کے وہ ملٹپل پرابلمز نہ ان کو کوز کریں کیونکہ یہی نازیم جو آپ کھاتے ہیں اسی سے آپ کو ایکسیسیف پرابلم ہوتی ہے جیسے کہ ویٹ، اوبیسٹی، ہارڈ ڈیزیز کچھ افکوس ہیریڈیٹری بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی ہوتا ہے سٹریس لیول سے بھی ہوتا ہے اتنی سارے اور اس کی وجہاتھ ہیں لیکن پرائمیریلی اگر آپ جیسے کہ آپ نے سنا گا you are what you eat بیسیکلی آپ جو کھاتے ہیں وہی آپ کو فوراں ہی وہ آپ کی باڈی میں آپ کی سکن میں نظر آنے لگ جاتا ہے تو اسی لیے ہیلتی کھانا کھائیے اور کم پوشنز میں لیجئے سب چیز انجوئی کیجئے تھوڑا تھوڑا لیکن ہیلتی آپشنز کے ساتھ کھانا تیار کیجئے اور آپ دیکھئے گا کہ you'll not go wrong تو ناظرین یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں آج کی ریسپیز اور آپ کو اچھی خوبصورت رنگت اور خوبصورت سکن کے لیے دیں گے ہم ماسکز جیسے ہم ہر پروگرام میں دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ہربل اور بیوٹی ریمیڈیز اس کے ساتھ ساتھ ہم ریسپی بھی تیار کریں گے آج ہم تیار کریں میکسیکن رائس اور پہلے میں آپ کو بتاتے چکی تھی کہ ہم بنا رہے ہیں ہنی سویا سوس والے ونگز بہت ہی مزیدار اس میں سیسمی سیڈ آئل کا استعمال کیا جائے گا کیونکہ یہ چائنیز ڈش ہے اور کوئی بھی چائنیز کھانا سیسمی سیڈ آئل کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے اچھا اس میں آپ کو سیمپل ونگز چاہیے اپروکسیمٹلی آپ کو ساتھ سو گرامز ونگز چاہیے یہاں پہ ساف کر کے ہم نے رکھے میں اچھا یہ ان کا بڑا سیمپل ایک پروسیجر ہے ان کو سارا آپ نے گلاس بول میں ڈالنا ہے سارا مارینیڈ اور اس کے بعد آپ نے سٹریٹ اووے ان کو بیک کر دینا ہے پچیس سے تیس منٹ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ وہ ونگز اون میں چلے گئے پری ہیٹڈ اون میں ٹو ہنڈ ڈگریز پہ آپ پہلے سے دس منٹ پہلے ونگز کو شامل کرنے سے پہلے آپ جلا دیجئے تاکہ وہ اون اچھی طرح کرم ہو جائے اس کے بعد آپ ونگز ٹو 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 مینٹس کے لیے آپ اندر ونگز کو ڈال دیجئے اور اس میں آپ دیکھئے گا کہ اوپر سے وہ تھوڑی سی کرسٹ سی فارم ہو گئی ہے ونگز کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دفعہ گولڈن اور کرسپی ہو جائے اس کا مطلب وہ بالکل تیار ہے اس کے بعد آپ ان کو نکال کی کیونکہ اس میں موجود ہے تو وہ بہت آپ کو ایکسٹرا سیزننگ اور ایکسٹرا سوس کی ضرورت نہیں بہت آپ اس کے ساتھ اپنا فیوریٹ کوئی بھی سوس کے ساتھ آپ سرف کر سکتے لیکن یہ بہت آسان یہ ریسیپی ہے مجھے بیک آئی تھی لوگوں کو بہت پسند آئی تھی اور اسپیشلی اب چھوٹیوں کا موقع آگیا بچوں کی چھوٹیاں آج کل میں ہونے والی ہوں گی تو ناظرین ہم یہاں پہ گلاس بول میں شامل کریں دو ٹیبل سپون سویا سوس اس میں ہم شامل کریں دو ٹیبل سپون ہوئیسن آئیسٹر سوس ڈال دیں وہ تو بہت آسانی سے ہر جگہ دستیاب ہے ہوئیسن سوس کے بجائے آپ آئیسٹر سوس ڈال دیجئے تو یہ سبسٹیٹ آپ کر لیجئے اچھا اس میں ہمیں شید چاہیے ناظرین ڈیر ٹیبل سپون اور ساتھ ہمیں چاہیے تین ٹیبل سپون سفید سرکے یہ میں نے سوچا کہ یہ شروع میں یہ پریسپی اچھی طرح پہلے ساری کوٹ کر کے بیک کر دیتے تاکہ پھر آرام سے ہم میکسکن رائز کی طرف آئیں گے اور ہماری خوب ساری جو ہیلتھ کے بارے میں بات چیت بھی ہوتی ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو ہم لیں گے آپ کی لائف کال اور ناظرین مجھے یہ بھی آپ کو ریمائن کر آنا تھا کہ جو ہم نے ڈائیٹ پلان ابھی تک بھیجے ہیں ہمیں اور ریکویسٹ آرہی ہے بہت سی ہمیں ایمیلز آئی ہے ایج اور ہائیٹ کے حوالے سے تو تھوڑا سا وقت لگ رہے کیونکہ ہم لوگ سب انڈویجل پلان کر رہے ہیں تو اب یہ نہ سمجھے گا کہ ہم بھول گئے ہیں اور وہ ڈائیٹ پلان نہیں آرہے سب میل میں آرہے لیکن تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا کیونکہ بہت سارا ہمیں لوڈ آگیا ہے اس دفعہ اور ای میل آئی ہیں اور سب کے لیے الگ الگ پلان کیے جا رہے ہیں ڈائیٹ پلان تو اس وجہ سے تھوڑی سی دیر لگ رہی اس میں آپ سے مازہ چاہوں گی بچ سب کو ان کے سپیس ایج اور ہائیٹ کے مطابق ڈائیٹ پلان آر آن دو اچھا ناظرین اس میں آپ نے 3 ٹیبل سپون سرکہ شامل کیا اور ایک ٹیبل سپون سیسمی سیڈ آئل اور آپ چاہیں تو اس میں بلکل باریک جو کٹی لال مرچ ہوتی ہے وہ آپ شامل کر سکتے آدھا ٹی سپون یا آپ دو کشمیری لال مرچ سابو جو ہوتی ہیں وہ بلکل ہاتھ میں کرش کر کے شامل کر دیں آج ہم وہ کر رہے دو ادد اچھا اس میں مٹھی بھر ہرا پیاس چاہیے اور کچھ ٹوست ٹل کے بیج وہ ہم نے اچھی طرح طوے پہ اچھی طرح روز کر لی تل اور یہاں پہ سرف کرنے سے پہلے وہ ہم اوپر سے ان کو تھوڑا سا ڈریس کریں گے اچھا اب اس میں ہم شامل کریں گے سارے ونگز اور پھر میں ان کو آون میں رکھتوں گے ناظرین یہاں پہ یہ ونگز اچھی طرح ساف ہوئے بلکل اوون آلریڈی جل رہے اور پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہم نے اس کو جلا دیا تھا تاکہ اچھی طرح پری ہیٹ ہو جائے یہاں پہ ونگز کو بھی میں نے کوٹ کر دیا اور بہت ہی آپ نے دیکھا کتنی اور آپ دیکھئے گا کہ 20-25 منٹ میں یہ بالکل کولڈن اور کرسپی ہو جائیں گے اور یہی ہمیں چاہیے اور اب ان کو میں اون میں رہتی ہوں پری ہیٹر اون جس کو 200 ڈگریز پہ آپ نے جلا کے گرم کرنے رکھا باتا اور اس کے باد آپ اس کو اون میں 20 to 25 منٹ کے بعد اچھی طرح بیک ہونے دیجے اور آپ دیکھے گا ایک دم ونگز ویسا ہی آپ کو دیں گے جیسے دیپ فرائید ونگز کا یا ڈرم سٹکس کا فلیور ہوتا ہے تو یہ ناظرین جب تک ہم ٹرائے نہیں کریں گے اور ٹیسٹ نہیں کریں گے ریسپیز تو پھر ہمارا جو بلوک ہوتا ہے وہ کیسے ختم ہوگا تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو ہمارے اس پروگرام میں مجھے امید ہے ان سب سے آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہو گا اچھا ناظرین چلتے ہیں ونگز تو اچھی طرح آرام سے بیک ہو رہے اور ہم چلتے ہیں اپنی دوسری ریسپی کی جانب جو کہ ہے اف کورس میکسکن رائس اور ناظرین میکسکن کھانا جو ہے اس کو بہت کالرفل اور بیوٹیفل کھانا کہا جاتا ہے مانا جاتا دنیا بھر میں ایک تو وہ بہت مزیدار ہوتا ہے دوسرا اس میں اتنی ساری ویجیٹیبلز اور گرینز کا استعمال ہوتا ہے بہت کالرفل بھی ہوتا اور جتنا زیادہ کوئی چیز کالرفل ہوگی اتنی زیادہ آپ کو اس کے ہیلتھ بینیفیٹ بھی ملیں اور اس میں بہت کم تیل کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تو یہ کھانا تھوڑا سا ہمارے کھانے ہری مرچ کیونکہ وہاں پہ ہیلیپینو پیپرز ہوتی ہیں تو ہم یہاں پہ سبسیٹیوٹ کریں گے ہری مرچ کے ساتھ اور فلیور میں گیارنٹی دیتی ہوں کہ کوئی رد و بدل نہیں ہوگا ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے کال کون ہے ماریس اسلام علیکم اسلام علیکم کون اور ساتھ ہی چوکلیٹ 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 پسندے چوز چکلیٹ چوکلیٹ چوکلیٹ ست آپ کی فرمائش ہم پوری کر سکیں بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اچھا ناظرین بات ہو رہی تھی میکسیکن رائز کی جو اب ہماری سیکنڈ ریسپی ہوگی اور میں آپ کو انگریڈینٹس نوٹ کروا دوں اور یہ بھی آپ کو میں بتا رہی تھی کہ کتنی یہ کالفل اور مزیدار اور ہیلڈی یہ ریسپی ہے آپ انگریڈینٹس نوٹ کر لیجئے پھر ہم اس کی ترکیب کی طرف آئیں گے ناظرین اس میں ہمیں لسن اس میں ہمیں بلکل باریک کٹاوہ پیاز اس میں ہمیں سابت زیرہ پساوہ زیرہ حلدی ایک کپ چاول باسمتی چاول یا کوئی بھی چاول اور اس کے بعد ہمیں لال مرچی پاوڈر ایک ٹی سپون اس میں ہمیں اوریگنو پاوڈر چاہیے یا آپ ڈرائی اوریگنو جو کہ ارسانی سے دستیاب ہے آدھا کپ ہمیں لوبیا چاہیے ایک کپ ہمیں کون چاہیے سویٹ کون اس کے ساتھ ہزبے ضرورت نمک ایک کپ ہمیں چاہیے باریک کٹاوہ ٹیماٹر تین ٹیبل سپونز تین سے چار ٹیبل سپونز ہمیں چاہیے ٹیماٹو پیوری جو کہ آپ بزار سے بھی لے سکتے ہیں گھر میں بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ ٹیماٹروں کو ابلتے ہوئے پانی میں شامل کر دیجئے اور پھر ان کا چھلکہ ریموف کر کے بیچ میں سے بیچ ریموف کر کے ان کو بلکل پیوری کر لیجئے بلکل پیسٹ بنا لیجئے وہ آپ چار ٹیبل سپونز شامل کیجئے تین ادد ہمیں ہری مرچیں چاہیے آپ اس کو آلٹر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ذرا سی کم مرچیں چاہیے تو آپ اس میں دو ادد شامل کریں یا ایک ادد شامل کریں اوریجنل ریسیپی میں تین ادد اس میں ہری مرچیں چاہیے اور اس میں ہمیں مٹھی بھر ہرا دھنیا بھی چاہیے تو ناظرین یہاں پہ وقت ہوئے ایک چھوٹی سی بریک آپ واپس آکے ہم تیار کریں گے آپ کے لئے میکسنگ رائز اور آپ کے لئے سرف کریں گے بہت مزیدار سویٹ سویا سوس والے بہت ڈیلیشس چکن ونگز اور افکرس ہم بہت خوبصورت رنگت اور نکھری بھی سکن کے بارے میں بھی بات کریں گے اور کچھ آپ کو بیوٹی ہربل ریمیڈیز بھی لیں گے so don't go away keep watching stay with us and we'll be right back موسیقی